ہماری جو آج کی ویڈیو ہے جس چیز کے بارے میں ہم بات کرنے والے ہیں وہ ہے ایلیمنٹر کیا ہوتا ہے ایلیمنٹر کے سیکشن کیا ہوتے ہیں اور اس کے جو کولم ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ ٹوپک ہے سب چیزوں کو دھیان سے سنیے گا جہاں سے آپ کو سمجھنا ہے ویڈیو کو دوبارہ دیکھئے گا کیونکہ ہماری ویب سائٹ کو جو پورا ڈیزائن ہے وہ اسی پر لائے کر لہا ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کو یوز کرنے کے ایلیمنٹر کو فائدہ کیا ہوتا ہے ہمارے پاس ڈیفرنٹ پیج بلڈر ہیں ویڈیو پی بیکری ہے ویڈیو کمپوزر ہے اس طریقے سے ہمارے پاس بے شمار انتیمی فائے ہے لیکن کیا فائدہ ہوگا اگر ہم ایلیمنٹر یوز کرتے ہیں تو ڈیزائن جو ہے وہ بہت اچھے بن جاتے ہیں یہ نہیں کہ دوسروں سے ڈیزائن اچھے ہی بنتے اس کے ساتھ ڈیزائن اچھے بن جاتے ہیں ایزی ٹو یوز ہوتا ہے یہ بہت ایزیلی ہمیں استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کچھ بنے بنائے ڈیزائن پڑے ہوتے ہیں ہمارے پاس اور ان ڈیزائن کو ہم ایزیلی یوز کر سکتے ہیں ریسپونسیو ڈیزائن بنانا بہت ہی آسان ہے ایلیمنٹر کے ساتھ اور اس کے بعد ہمارے پاس ایلیمنٹر اچھلی ہوتا کیا ہے تو یہ ایک پیج بلڈر ہے جس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں ویب سائٹس کا ڈیزائن بناتے ہیں اور ویب سائٹس کو موبائل کے ریسپونسیو بناتے ہیں اور آگے ہم دیکھیں تو سیکشنز جو ہیں کہ سیکشنز ہمارے پاس جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں تو ہمارے پاس جو سب سے پہلے آپ کو ایچ ٹی ایمل پائیو سی ایس ایس تھری اور جاوا یہ تین ڈیفرنٹ باکس نظر آ رہے ہوں گے تو یہ تین باکس کا ایک سیکشن ہے پہلے اپنے ہوم پیج پہ جانا پڑے گا کیونکہ جو ہوم پیج ہے اس پہ ہم جو سیکشن ہے وہ بنانا سٹارٹ کریں گے کہ سیکشن جو ہے وہ ہمارا کس طریقے سے دکھتا ہے اور کس طریقے سے جو سیکشن کے اندر ہم کولمز ہیں ان کو بنائیں گے ابھی ہم کولم کی بات نہیں کریں گے سب سے پہلے ہمارے پاس جو سیکشن کا کنسپٹ ہے ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہمارے پاس یہاں پہ ٹاپ پہ ایڈٹ ویڈ ایلیمنٹر کا آپشن آ رہا ہوگا اگر آپ نے میری پریویس ویڈیو جو ہے اس کو فالو دیا ہوگا اگر آپ کو پیجیز میں جانا پڑے گا اور پیجیز میں جا کے ایڈٹ پیج کرنا پڑے گا اور اس کے بعد ایڈٹ ویڈ ایلیمنٹر پہ آپ کو کلک کرنا پڑے گا تو سب سے پہلے یاد رکھیں کہ ہمارے پاس جو ٹیمپلیٹ ہے وہ ایلیمنٹر فل ویٹھ ہونا چاہیے اور اس کے بعد میرے پاس یہاں پہ اپشن آ رہا ہے ایڈٹ ویڈ ایلیمنٹر اگر میبھی آپ کے پاس یہ اپشن یہاں پہ بھی آ سکتا ہے ایڈٹ ویڈ ایلیمنٹر اگر آپ فرس ٹائن پیج کو ایلیمنٹر کے ساتھ اوپن کر رہے ہیں تو تو میں نے ابھی کلک کر دیا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ ہم کس طریقے سے جو سیکشن ہوتے ہیں ان کو بناتے ہیں تو اگر میں مزید سیکشن کی بات کروں تو ہمارے پاس کچھ اس طریقے سے ویب سائٹ کا لی آؤٹ ہوتا ہے سب سے پہلے ہمارے پاس ہیڈر ہوتا ہے اس کے بعد ہمارے پاس فرسٹ سیکشن ہوتا ہے جسے ہم ہیرو سیکشن بھی بولتے ہیں اس کے بعد سیکشن ٹو ہوتا ہے سیکشن ٹری سیکشن فور سیکشن فائف سیکشن سکس جتنے مرضی ہم سیکشن چاہیں بنا سکتے ہیں اور سب سے لاسٹ میں ہمارے پاس فوٹر ہوتا ہے ہیڈر فوٹر بنانا ہم نے آلرڈی سیکھ لیا ہے جو سیکشن ہیرو سیکشن بنا رہے ہیں وہ بھی بنانا ہمیں سیکھ لیا کہ کس طریقے سے ہم جو ہیرو سیکشن میں سلائیڈر ہے اس کو بنا سکتے ہیں اگر آپ نے کوstream نہیں پتا کہ ہیڈر کس طریقے سے بناتے ہیں آپ فوٹر کس طریقے سے بناتے ہیں ہیرو سیکشن میں جو سلائیڈر ہے وہ میں نے کس طریقے سے بنایا تو آپ جو میری پریویس ویڈیوز ہیں ان کو جا کے دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہمارا جو ایلیمنٹر ہے یہ اوپن ہو چکا ہے اگر آپ دیکھیں تو ٹاپ پہ میرا ہیڈر ہے اس کے بعد فٹر ہے اور بیچ میں میرا ایک صرف ایک ہی سیکشن آ رہا ہے جیسے ہم ہیرو سیکشن بہت رہے ہیں ابھی اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو مجھے ایک پلس کا بٹن نظر آ رہا ہے تو اس پہ اگر میں کلک کرتا ہوں تو مجھے اس پرکار کی ڈیفرنٹ جو ہمارے پاس لے آؤٹ کے باکسز ہیں وہ نظر آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں ایک سنگل باکس ہے یہ ڈبل ہے یہ ٹریپل ہے فور ہے اور یہ کچھ اور طریقے کا ہے تھوڑا سا اور اس کی شیپ کچھ اور طریقے کی ہے اس میں کچھ اور لے آؤٹ کا حساب سے ہے وہ تو ابھی اگر میں اس سنگل کو سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک سیکشن ہے اور اگر میں اس کا جو پیرنٹ ہے اس سکس ڈاٹس کو میں پیرنٹ بول لیتا ہوں اس پہ میں کلک کر کے اگر میں سٹائل پہ جاؤں اور اس کا میں بیگراؤنڈ جو ہے کلاسک پہ کلک کر کے بیگراؤنڈ کلر اس کا بلیک کر دوں اور ایک سپیسر اس میں ایڈ کر دوں یہ میرے پاس سپیسر ہے تو میں ایک سپیسر جو ہے یا پھر ہم ٹیکس یوز کر لیتے ہیں میں ٹیکس پہ گیا اور میں ٹیکس اس کے اندر ہیڈنگ جو ہے وہ رکھ کے بولتا ہوں کہ یہ میرا جو ہے یہ سیکشن ون ہے ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے جب میں یہاں پہ آیا تو میں اب دو کو سلیکٹ کروں گا تو یہ دو ڈفرنٹ میں ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک یہ پلس ہے اور ایک یہ پلس ہے مطلب اب یہ دو ہمارے پاس اس میں ایک سیکشن میں ہمارے پاس دو کولم آگئے تو ابھی یہ دیکھیں کہ ایک یہ والا سکس ٹوٹ ہے یہ ایک سیکشن ہے یہ ایک دوسرا سکس ہے یہ ایک سیکنڈ سیکشن ہے ٹھیک ہے تو میں اگر پلس پہ کلک کرتا ہوں تو میں کیا کروں گا کہ اپنی ہیڈنگ جو ہے اس میں لے کے آؤں گا اور اسے بولوں گا کہ سیکشن ٹو اور سیمیلرلی اگر میں یہاں سے ایک اور ہیڈنگ اٹھا کے تو اس میں بھی میں پلس کر سکتا ہوں اور میں اس کو بھی بول سکتا ہوں کہ یہ بھی میرا سیکشن ٹو ہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ دونوں ہی سیکشن ٹو کے اندر آ رہے ہیں اگر میں اب ان کا جو بیگراؤنٹ کلر ہے اس کو میں تھوڑا سا ریڈ کر دوں ریڈ ٹائپ یا کچھ اس طریقے کا تو دیفنیٹلی ہمیں اس میں جو دیفرنس ہے وہ دیکھنے کو ملے گا جو ہمارے پاس فرسٹ ہے وہ ہمارے پاس سیکشن ون ہے جو پورے کو کور کر رہے ہیں لیکن جو دوسرا سیکشن ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے دو باکس ہیں ٹھیک ہے ایک پہلا باکس ہے ایک دوسرا باکس ہے اسی طریقے سے میں اگر تین لینا چاہ رہا ہوں تو میں تین بھی لے سکتا ہوں میں چار بھی لے سکتا ہوں لیکن ایک اور چیز ہے ہمارے پاس ایک انر سیکشن کا آپشن یہاں سے بھی مل جاتا ہے ہم جو انر سیکشن ہے وہ بھی بنا سکتے ہیں کس طریقے سے میں نے یہ ایک سنگل لیا ابھی یہ مجھے سنگل پلس ہے مجھے یہاں پہ دو جو ڈیبے تھے دو باکس سے وہ چاہیے تھے تو میں انر سیکشن کو ڈریکن ٹرپ کر کے اس کے اندر لے جاؤں گا تو ابھی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس یہ ایک پلس دو میں ڈیوائیڈ ہو چکا ہے ایک پلس یہ والا ہے اور ایک پلس یہ والا ہے تو ابھی میں جتنے چاہوں ان کے بنا سکتا ہوں مجھے جسٹ اس پہ آنا ہے یہ ایک کولم تا سائن ہوتا ہے جو بک بنی ہوئی میں اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں دوپلیکٹ کروں گا پر یہ تین ہو گئے اگر میں اسے فیل دوپلیکٹ کرتا ہوں یہ چار ہو گئے فیل دوپلیکٹ کرتا ہوں یہ پانچ ہو گئے تو اس میں اب ہم ڈیفرنٹ ایلیمنٹس سب میں رکھ سکتے ہیں لائک ہیڈنگ ہے میں اس میں رکھ کے یہاں پہ ون لکھ دیتا ہوں اور اسی طریقے سے یہ جو میرے پاس کلس ہے میں اس پہ کلک کر کے یہاں پہ میں ٹو لکھ دیتا ہوں تو اس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کولمز بنا سکتے ہیں اپنے سیکشنز کے اندر مین جو ہمارے کولم ہوتے ہیں وہ کہاں پہ ہوتے ہیں وہ سیکشنز کے اندر ہوتے ہیں تو ابھی میں سمپل کوپی پیسٹ بھی کر سکتا ہوں لائک میں یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں اور اس کا جو ٹیکسٹ 3 ہے اس کو میں 4 کر دیتا ہوں اور اس پہ آکے میں رائٹ کلک کر کے پیسٹ کرتا ہوں اور اس کو میں 5 کر دوں گا تو ابھی کیا ہے ہمارے پاس سیکشن تو ایک ہی ہے ابھی یہ جو 1, 2, 3, 4, 5 لکھ ہے یہ میرے پاس سیکشن ایک ہی ہے اوپر اگر میں دیکھوں میرا پیرنٹ سیکشن ایک ہی ہے اس کے اندر میرے پاس ایک, دو, تین, چار, پانچ یہ میرے پاس پانچ ڈیفرنٹ کولم ہیں اس کے اندر تو اگر میں آپ کو لے کے چلوں اس کا تھوڑا سا کولم کے طرف تو آپ کو یہاں سے اس کی صحیح سمجھ آئے گی لائک یہ دیکھیں یہ باکس 1 ہے یہ کولم 1 ہے یہ کولم 2 ہے یہ کولم 3 ہے کولم 4 اور یہ کولم 4 آپ بول سکتے ہیں یا 5 بول سکتے ہیں ٹھیک ہے اس طریقے سے جو ہمارے کولم ہے وہ ورک کر رہے ہوتے ہیں ابھی کولم کی definitely آپ کو سمجھ آگی ہوگی اور sections کی بھی سمجھ آگی ہوگی صرف اتنا مائنڈ میں رکھیں کہ ہمارے پاس جو section ہوتا ہے وہ پورا ایک container ہوتا ہے جس کے اندر کولمز ہوتے ہیں ابھی ہم ایک رفضہ جسے ہم بولتے ہیں کہ وہ section جو ہے وہ create کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہمارا کوئی بھی section ہے اس کو ہم create کر سکتے ہیں like ابھی ہمارے لیے یہ ایک اوپر والا ہی ہے اسے ہی ہم copy کر لیتے ہیں میں plus پہ جاؤں گا اب اگر میں دیکھوں تو مجھے یہاں پہ دو چیزیں لگیں گی ایک یہ والا حصہ ایک column میں چلا جائے گا اور یہ image یہ column میں چلی جائے گی تو مجھے دو چاہیے مجھے یہ بات understood ہے کہ مجھے دو چاہیے اور اس کے بعد میرے پاس ایک heading ورڈپریس ٹیٹوریل تو میں اس پہ plus پہ کلک کروں گا اور اپنی heading پہ گیا اس کو یہاں پہ place کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھوں گا ورڈپریس ٹیٹوریل free of cost اکی اور اس کے بعد مجھے کچھ text چاہیے تو text کے لیے میں simple text editor جو ہے اس کو اٹھاؤں گا اور یہ دیکھیں اگر میں اس کے اوپر میرے پاس sky color کا line بن رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ میرے title سے اوپر جانے والی ہے لیکن میں اسے نیچے اگر پاسا لے کے ہوں تو یہ نیچے place ہو رہے اس کا مطلب یہ نیچے place ہونے والی ہے تو میں یہاں پہ اگر اسے چھوڑتا ہوں تو اس نے کچھ lorem ipsum text جو ہے وہ اس میں already ڈال کے رکھ دیا اب اگر میں دیکھوں تو ہمارا title بھی ہو گیا ہے ہمارے پاس دوسرا بھی ہو گیا اب رہ گی ہے صرف ایک image میں اگر اس plus پہ click کروں اور image یہ پڑا میں اس کو drag and drop کر کے یہاں پہ رکھتا ہوں اور کوئی ایک image ہم میں اپنا جو media library ہے اس سے اٹھا لیتا ہوں تو media library سے suppose میں نے ایک image اٹھا لی لائے کیے والی تو ابھی میں اگر اسے place کرتا ہوں تو یہ کچھ اس طریقے سے میرا ایک section کا جو layout ہے وہ دکھنا start ہوا ہے تو ابھی ہم نے اس میں style نہیں کیا اس وجہ سے یہ تھوڑا سا rough لگ سکتا ہے تھوڑا سا عجیب لگ سکتا ہے لیکن جو style ہے میں چیزوں کو بہت زیادہ merge نہیں کرنا چاہ رہا ان چیزوں کو میں آگے explain کروں گا ٹھیک ہے تو ابھی کیا ہے ہمارے پاس یہ ایک rough سا جو جسے ہم بول سکتے ہیں کہ یہ layout بن گیا لیکن ابھی یہ center میں نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو یہ center میں ہے لیکن یہ center میں نہیں آ رہا image تو آ گئی ہے لیکن اسے بھی تو center میں آنا چاہیے تو center میں لانے کے لیے میں simple کیا کروں گا simple اس column پہ جاؤں گا edit with column میں ایک option ہوتا ہے ہمارے پاس vertical align تو میں اگر اس پہ آ کے اس کو middle select کرتا ہوں تو یہ automatically ہمارے middle میں چلا جائے گا اب دیکھیں تو یہ ہمارے middle میں آنا start ہو گیا تو اس طریقے سے ہمارے پاس یہاں پہ جو horizontal align ہے option کبھی بھی ہم use نہیں کرتے widget space ہے اس کو بھی ہم use نہیں کرتے html tag اس کو بھی use نہیں کرتے ہمارے پاس جسٹ دو چیزیں ہیں ایک column width ہے اور ایک vertical align ہے ابھی ہم column width کی بات کر لیتے ہیں جو column width ہے اس سے کیا مطلب ہے ان کا تو اگر میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ والا یہ overall space ہوتی ہے 100% تو میرا ابھی جو first column ہے یہ 50 layer ہے اور یہ میرا دوسرا column ہے یہ بھی 50 layer ہے تو میں چاہ رہا تھا کہ میری جو image ہے وہ اور زیادہ چھوٹی ہو جائے اور یہ section جو ہے یہاں پہ مجھے جو break کر رہا ہے یہ مجھے بتا رہا ہے کہ 50 50 ہے تو میں بولتا ہوں کہ 80 20 ہو جا تو first section کو میں نے بولا کہ بھئی تو تو 80 ہو جانا اور 80 کرتے ہی یہ دیکھیں وہاں پہ اس کی line آگے اس نے بولا کہ میں 80% ہو چکا ہوں آگے والے کو میں نے automatically 20 کر دیا کیونکہ 100 کے between ہی یہ لائے کرتے ہیں تو اس طریقے سے ہم ان کا جو content کی width ہوتی ہے یا ان کو بول سکتے ہیں کہ کتنا ہم نے ان کو display کروانا ہے تو وہ چیزیں ہم easily اس کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن right now میں اس کو again 50 کر دیتا ہوں ابھی ہمارا جو کام ہے وہ ہے صرف چیزوں کو سمجھنا کہ جو ہم elementor میں use کر رہے ہیں section اور column وہ کیا ہوتے ہیں ابھی ہمارا design پہ اتنا focus نہیں ابھی ہم صرف tool کو use کرنا سیکھ رہے ہیں کہ tool میں کون کون option ہے ان کو کیسے use کر رہے ہیں تو style کا option اس میں ہم ایک ویڈیو بنائیں گے جو advance ہے ابھی جس آپ میں یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ میرے پاس ایک سکس سیکشن کو ہی بہت ہی خوبصور سیکشن میں کریں گے تو ہماری جو یہ میری ویڈیو ہے اس کو کانڈلی آپ لائک کر دیں اور اگر آپ کوئی